کیا پیشِ خدا صاحبِ توقیر ہے زہرہ امول حسن و مادرِ شبیر ہے زہرہ خاتونِ جنا مالکِ تطہیر ہے زہرہ سرطاب قدم نور کی تصویر ہے زہرہ شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہِ عرب ہے شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہِ عرب ہے بیٹی ہے نبی کی یہ حسب ہے وہ نصب ہے جی ناظرین آپ کو صبح ہدایت میں ایک بار پھر پھر سا پیش کرتے ہیں سید تن سائل آرمین بی بی فاطمت زہرہ سلام اللہ علیکہ آپ صبح ہدایت دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں امانت علی غوری صاحب جی امانت علی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ امام بارگاہ کے پریزیڈنٹ ہیں تو آج کل جو امام بارگاہ میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں یا کیا کچھ بتانا چاہیں گے آپ ہمیں اس بارے میں بیسیکلی اداروں میں جو مسائل ہیں وہ آپ انڈویجل پوچھ رہی ہیں تو میں آپ فور و فور کے بارے میں بات کروں گا یہاں سے سٹار لیتے ہیں الحمدللہ ہمارا ادارہ جو ہے سب سے پرانا ادارہ ہے اور کبھی بھی پاور سٹرگل نہیں ہوئی بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے اداروں میں پاور سٹرگل ہوتی ہے نیچرل بات ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ فرنٹ لائن پہ آئے تو ہمارے ہاں یہ پرابلم نہیں ہے جب سی ادارہ بنایا ہے کبھی بھی آسانی ہوا کہ پاور کے لیے کسی نے کوئی کہا ہو یا ہم لوگ ابھی مجھے میری مثال لے لیں کہ اتنی مدت ہوگی نائنٹین سیمیٹی ایٹ سے ہم خدمت کر رہے ہیں مگر کبھی بھی یہ خواہش نہیں کی کہ بھئی میں بھی کسی فرنٹ لائن پہ ہوں مجھے بھی دیکھا جائے مجھے بھی پوچھا جائے کبھی ایسا بات نہیں ہوئی اور سبھی ایسے ہیں کیونکہ میں ٹائم نہیں دے سکتا تھا وقت نہیں دے سکتے تو ظاہر ہے کہ بھئی جتنا خدمت کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے بھائیوں نے مجھے وہ کیا کہ بھئی وقت ہے آپ کے پاس تو وقت دیں تو الحمدللہ میں اپنی حیثیت میں اپنی بسات میں جو کچھ میں کہ سکتا ہوں کر رہا ہوں لیکن یہ حق کبھی بھی ہم اداع نہیں کر سکتا ہے اگر میں دابع کروں کہ ہم تدھی وہ ریکوائر سٹینڈر کر رہا ہوں تو وہ نہیں اس لیے کہ انسان کی لیمیٹیشن ہے پھر یہ ہے کہ ہمارا ادارہ پرانا ہے اس میں بیلڈنگ جو تھی وہ پرانی تھی اس کو اکسٹینڈ کرنا اور اس کو نئی سرے سے بنانا اس میں زیادہ توجہات دی گئی ہیں اور اب انشاءاللہ حضرت خدا ہماری جو ٹیم ہے اس نے ہمارے یہ شاہ صاحب ہیں انہیں یہ بیلڈنگ کیونکہ وہ بیلڈن ہیں تو انہیں ہمارا بہت سارا پیسہ جو اب آج گیا تھوڑے پاسوں میں بہت بڑا کام ہوا ہے مانت علی بھائی میں آپ کو یہاں رکھوں گی اگر آپ کی اجازت ہو تو کال ہے بسم اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم آپ ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم کال ڈراپ ہو گئی بڑی معذرت اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کون بھائی کہاں سے میرے پاکستان کو بہت کر رہا ہوں اگر کال غوری صاحب سے میری گزار سے کہ اصلا میں یہ میری مولا کی عظیم خدمت گزار میں سے یہ فخور کرے کہ اس میں بنیاد باوتے کہ کسی کو بھی اپنے برد کو بولا تھے یہ تو خوش نفید ہے اس میں اپنے برد میں بولا لیا اور اس مارو کے لیے جس کے لیے سلمان کے سے پرستے تھی کہ کبھی مجھے حکم مل جائے تو میں داری سے جھار ہو دوں تو یہ انکل آپ کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ فخر جیسی بات ہے آپ تو فخر سے کہیں کہ بارا نے آپ کو منتخف کیا ہے اپنے دروازے کی اپنے گھر کی چابی دیئے سزاک اللہ میں تو بڑا ہی اس سمدے فخر میں چسز کرتا ہوں میرے انکل آپ سے وہی دعا ہے کہ آپ میرے والد کے لیے دعا نہ دو جس بر کے لیے اور میں اپنے دادی سے بھی یہ رتجا کر کہا ہوں کہ جو بھی سن رہا ہے میرے والد کے لیے دعا نہ کر کے اور دعا سرکار کے درواز تاک کر دیں کیونکہ میرے والد صاحب شفایہ بھی جائے ہیں اور میں سب سے سب ممنی سے برخص سرکار وقت کے سرکار امام زمانہ علیہ السلام سے مطازیت پیش کرتا ہوں اس کی دادی کی کیونکہ مجھے ایک معصوم کا فرمان یاد آگیا ہے اس کی سرزن کا کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو وہ ہماری دادی زہرہ کا دعا کریں تو وہ دعا کریں اللہ رد نہیں کرتے ہیں میری دعا ہے کہ سجد آپ کو اپنے دعا میں رکھیں بلکہ میں تمام امی سے میرے والدین کے لیے میرے والدہ کے لیے میرے والد کے لیے میرے گھر آلوں کے لیے بلکہ خاص خاص دعا کریں کہ میرا والد سخت بیمار بھی ہے بہت مشکل تقریب میں ہے اور میں آپ سے دوبارہ انشاءاللہ سر میں کال کر کے آپ سے ماذب سے میں کہتا ہوں کہ میں دوبارہ بھی کال کروں گا انشاءاللہ اگرے پرورا میں بھی کال کرتا ہی رہوں گا بازی آپ یہ میری میری جنہیں سے جاگے پوچھا دیں دعا ہوں سلام علیکم بہت شکریہ بھائی والدین جو والد صاحب جو ہیں جنہیں آپ نے ذکر کیا ہے اللہ تعالی ان کو مغفرت کرے اپنی بارگاہ میں بی بی پاک کے صدقے میں ان کو جنت الفرد کو دوست میں جگہ دے اور آپ کے تمام مشکلات کو آسان کرے اور جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملات آفرمائے اللہ حیامین شزاک اللہ اسلام علیکم وعلیکم سلام عظمہ بہن اور میرے بھائی علیک صاحب جزاک اللہ موسری صاحب محمد جی میں محمد علی عظمہ بہن ملندہ سے بھو رہا ہوں بسم اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ میں اپنے بھائی سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ ادارے بنا رہے ہیں تو ہم تو یہاں پہ آپ کو بیٹھ کے تجویز ہی دے سکتے ہیں بسم اللہ اچھی تجویز ہی ہوتی ہے لیکن اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو آپ ہماری اصلاح بھی کر سہتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں بسم اللہ کہ اداروں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ابھی لندن میں جو ہو رہا ہے جو ان کے اول چرچز تھے یا اول بیلڈنگ تھی ان کے اندر انہوں نے اپنا عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے جو باب فوٹی چلے گئے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ایج ہے یا کامی ایج ہے ان کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے دس ویک کے پانچ ویک کے کورسز رکھے ہوئے ہیں آئی ٹی کے تو کیا آپ ہم ہمارے جو مسلمانوں کے ادارے ہیں ہم چھوٹی سی جگہ دے سکتے ہیں اپنی بہنوں کو یا بچوں کو یا بزرگوں کو کہ جس کے اندر جو سورہ الک جو ہے اکرا جو ہے انہوں نے آئی ٹی کورسز رکھے ہوئے ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں الک رکھ لیتے ہیں الک کلاسز جو ہیں کیا ہم وہ اپنے اداروں میں ان کو پروائیٹ کات سکتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ اگر آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اگر آج ہماری اپنا اماں ہوتی فاطمہ ہوتی تو وہ یہی کہتی کہ کمپلسری کا دیتی کہ مساجد کے اندر اور جو بھی میرے پاس آئے گا اس کو آئی ٹی کے کورسز کمپلسری ہو جاتی تو میرے بھائی کیا ہم اپنے اداروں کے اندر اس چیز کو لا سکتے ہیں کہ نہیں اگر نہیں لا سکتے یہ بھی بتا دیجئے اگر لا سکتے ہیں تو کس طرح یہ ہماری رہنمائی فرمائے جزاک اللہ بہت شکریہ محمد علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے جو سجائشن دی اور میں آپ کی اس سجائشن کی قدر کرتا ہوں اور میں اپنے بارے میں اپنے ادارے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بلنگ تھی اس میں صرف ازاداری اور قرآن خانی ہوتی تھی اور بس یہ تیوار منا جاتے تھے کم تھے لوگ تو اس میں اتنی وسط نہیں تھی کہ ہم وہاں کلاسیز اس طرح کی بقیادہ طور پر کلاس روم بنائے جائیں یا میٹنگ روم بنائے جائیں اس زمانے میں جب لی تھی بلنگ تو لوگ بھی کم تھے اور بیسیکلی اس وقت اتنا ہی تھا کہ بھی ازاداری کے لیے یہ جگہ کھولی گی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے فور و فور موصلی نیس میں یہ جہ فوریہ اسلامی سینٹر ہے اس کے چار فلور ہیں اور چار فلور جو ہیں وہ ابھی ہنڈر پرسنٹ فنش نہیں ہوئے لیکن یہ ہے کہ دو فلور ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ایجنڈے میں ہے یہ یہ کلاس روم بنانا آئی ٹی کے لیے ٹویشن کے لیے اور باقی میٹنگز کے لیے لائبریری کے لیے اور باقی فنشن کے لیے یہ سارے کا سارا ایجنڈہ ہمارے آئی اس میں ہے اور ہم اس کو آئی امیجیئرلی کرنے والے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہماری یہ بیلڈنگ ابھی اس لیول آئی کے لیے بچوں کے آئی کلاسز کے لیے سیفٹی ریزنز ہوتے ہیں پھر وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہاں پرانے لوگ ہیں تو آئی رکوائرمنٹس ہوتی ہیں حال بن گئے ہیں لیکن ابھی ہنڈر پرسنٹ سیفٹی ریزنز کے وجہ سے وہ ابھی اوپن نہیں ہیں اور یہ جو چار فلور ہیں اس لیے بنائے ہیں یہ صرف ازاداری کے لیے نہیں ہیں یہ دنیا داری کے لیے بھی ہیں کہ جس میں ہمارے بچوں کے لیے تعلیم دی جائے ان کو فقہ پڑھائی جائے ان کو آئی ٹی پڑھائی جائے ان کے لیے ٹویشن کا انتظام کیا جائے ان کو پروفیشنل بنایا جائے یہ تمام چیزیں ہمارے ایجنڈے میں ہیں انشاءاللہ تعالی بحضل خدا اتنی بڑی بلنی بنائی ہے کہ اس میں سارے کام پورے ہوں گے انشاءاللہ تعالی بحضل خدا آپ کی دعا ہوئی تو اگر آپ ہمیں کنٹیکٹ میں رہیں تو ہم آپ کو بلائیں گے اور آپ آپ کے دیکھیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جزاک اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ بلکہ محمد علی بھائی کا مسج جو ہے تمام امام بارگاہوں کے لیے ہم منتظمین کے لیے کہ اسلامی تعلیمات کی کلاسس ہونی چاہیے بے شک اور ضرور ہونے چاہیے جیسے ہم پران پاک پڑھنے بچے جاتے ہیں اس کے علاوہ پوری ان کو اطلیقہ اطفال میں میں آپ کو بیان نہیں کہا یہ پوری نئی بیلنگ نئی حال ہے جو پرانی بیلنگ ہے اس کے ساتھ یہ ایکسٹینشن کی طرح ہے اور اس سے کئی گناہ بڑے حال ہیں اور جو آپ یقین جانے ہیں کہ جو ہمارے بھائی جن نے اس کو بنایا ہے کلپ شاہ صاحب نام ان کا ان نے جو گارڈرز استعمال کی ہیں اس پر دس بیلنگ بھی چاہیں تو بنا سکتی ہیں ماشاءاللہ کالر کو شامل کروں آپ کے اجازت ہو السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ علیہ سسٹر حجمہ جعفری میں مدفر کوئنٹی ویس ملزر سے بلتا ہوں جزا کریں اپنے گوری صاحب کو بھی مہمان کو بھی بہت بہت سلام بہت بہت شکریہ آپ کا جزا کریں ورحمت اللہ علیہ کی تازیت کے لیے میں فون کر رہا ہوں میری وائیب کے طرف سے بھی تازیت پیس کرتا ہوں جزا کریں امام زمانہ کو بھی پوچھتا دیتا ہوں جزا کریں اور اگر عزادت ہو تو ایک کچھ کچھ اقوار بی بی فاطمہ بلکل بلکل بسم اللہ بسم اللہ اللہ اگر بیٹی ہو تو رحمت بے شک اگر بیوی ہو تو سوہر کے نصف ایمان کی وارث اگر ماں ہو تو اس کے خدموں کے تلے زندت اب جرہ گور کیجئے کہ بی بی فاطمہ صلی اللہ 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 کی کیا سہان ہے کہ اس باپ کے لیے رحمت جو خود رحمت للعالمین ہے بے شک اس سوہر کے لیے نصف ایمان کہ جو خود کل ایمان ہے اور آپ سلام اللہ اللہ کے قدموں کے تلے جنت کے زندت کہ جو خود جنت کے سردار ہے بتاؤ سبھان اللہ بہت شکریہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو اہلے نور تیرا سب گھرانا نور کا دعا بیاد سبھان اللہ بہت شکریہ اور دیکھیں کہ بی بی کی ثقاوت یہ تھی کہ انہوں نے فاقوں فاقوں میں بھی سائل کو محروم نہ کیا گھر میں نہیں ہوتا تھا اپنے کھانوں کو روک کے آپ جو بھی سائل ان کے در پر آتا تھا کبھی خالی آتا نہیں گیا اور کب پہلے کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں السلام علیکم اسلام علیکم وآلیکم اسلام جزاک اللہ کون بھی کہاں سے میں مزور حسین نقوی ناروے سے بات کر رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ ساری ملت جعفریہ خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی حدمت میں بی بی کی تعذیت پیش کرتا ہوں جزاک اللہ اور بی بی کے حضور چند اشار حدیعہ کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ اللہم صلی اللہ حمد وآلہ حمد وآلہ رضا حق کے لئے دین مصطفیٰ کے لئے رضا حق کے لئے دین مصطفیٰ کے لئے بطول سانس بھی لیتی ہے تو خدا مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وا 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 رکی رہے دل جرہ پہ یا فلت جائے نہیں ہے تیسرہ رسدہ کوئی قضا لیے خدا بھی اپنے علی کو کچھ اتنا چاہتا ہے ستارہ توڑ دیا سبحان اللہ 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 مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ یمانی ہے یا دعا علاج رسول اونے ہوئے ہیں جسے شفا کے لیے بطول ساس بھی لیتی ہے تو خدا کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ نفی صاحب اور بہت خوبصورت کلام کے بدول ساس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے اسی لیے تو ہے مولا کائنات علی کے ہے کائنات کی تخلیق فاطمہ کے لیے مولا آپ کو سلامت اکھے کوئی غم نہ دے سوائے گھام حسین کے اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم جزاک اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی الفرش کعپور فلت فاطمہ زہرہ کے پاتلا بانی ہمارے غسل کو لا اور لباس لا حجرے میں غسل کر کے پڑی آخری نماز سجدے نصر چکا کے کہے اپنے دل کے راست آباس ارزہی سے کیا حق میں سر فراز زہرہ نے اپنے پاؤ کیے تبلے کو دراز پوروں نے پھر گہشت میں برپا یہ غل کیا پیتو قضائے شم میں پیمبر کا غل کیا پھر تو ہر ایک محلے میں محشر بتا ہوا اپنے پرائے بوڑے کے ہی ہی یہ کیا ہوا فصہ پکاری سیدہ کا باقیہ ہوا حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا چھاتی قلط دیکھنے بالوں کی پھٹ گئی مو رکھ کے مو پہ مردے کے لینب لپڑ گئی اے میری فاقہ کش میری نادار امہ جا اے میری بے دوا میری بیمار امہ جا تابے کی آبرو میری سردار امہ جا اے میری صابرہ میری ناچار امہ جا نانا ہوئی تو تھی کوئی تازہ کتاب دو امہ جواب دو میری امہ جواب دو ہونے لگے ودا یہ کہ کر وہ درب مند آشق میں بے ملے ہوئے رخصت نقیف و پسند یوں کافی فاطمہ کے کھنے سب کپن کے بند کھر رہا کے دونوں ہاتھ برابر کیے بلند کبر رسول پاک اس الفت سے ہل گئی باہیں گلے میں ڈال کے بیٹوں سے مل گئی باہیں گلے میں بیٹوں کے زہرانے ڈال دی اور سینے سے لپڑ گئے جھکر وہ ناظنی ہاتھ پک میں تھی علی کو ندا اے ولی یہ دی روتے ہیں اب ملک فلک پلتی ہے زمین تسکینِ عرصِ عاظمِ رب کے علا کرو بیٹوں کو ماں کی لاش سے جلدی جدا کرو مو چوم کر یقیم کا بولے یہ مرتضا لو روتے ہیں ملائے کا ماں سے ہو جدا شدہ پکاری بی بی کے اداف سے صدا بس آشقِ حسین و حسن پیار ہو چکا باہیں نکالو بفر میں اب دیر ہوتی ہے آئی ندا کے روح نہیں صحیح ہوتی ہے بی بی ہماری نظرانے کو خبول کرے ہماری مشکلات کو آسان کرے ہمارے پر رحم کرے ساتھ محمد والے حمد کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ سلامت اللہ مولا آپ کو سلامتاک شبیر جہدی صاحب اور وہ بی بی جس کے در سے کبھی کوئی سائل خالیات نہیں گیا تو ہم تو گناہگار بند ہیں یقین کریں ایک ہمارے کالر نے بھی کہا کہ جب بھی اس بی بی کا نام لے کے دعا مانگی ہے کبھی دعا جو ہے یقیناً قبول ہے کبھی رد نہیں ہوئی اور ہمیشہ کبھی بھی بہت مشکلات کوئی پریشانی ہو کچھ بھی ہو اللہ کے حضور آپ نے فقط اتنا کہنا ہے صدقے میں ہماری بھی تمام مشکلات آسان ہیں ایک وسیلہ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی بہت پریشانی ہوتی ہے تب میں اس وسیلے کا نام لیتی ہوں ورنہ میں ہم لوگ بھی بی بی کی صدقے میں جب بھی کوئی ایسی مشکل ہو تو بی بی کا واسطہ اور ایک واسطہ اپنے رب العزت کو دیتے ہیں اور آپ بھی دیں ہمیشہ صرف لیکن بہت جب مسیبت آئے پریشانی ہے تب یہ واسطہ دیجئے گا ہمیشہ نہیں آپ نے فقط اتنا کہنا یا رب العزت تجھے شکستہ پہل ہوئے زہرہ کا واسطہ جب آپ اس واسطے کو دے کے دعا مانگیں گے کہ شکستہ پہل ہوئے زہرہ کا وہ مشکل میری بی بی کی بے انتہا قیامت کی گھڑی تھی وہ میری بی بی پر اگر اس قیامت کی گھڑی کا واسطہ دے کر آپ رب العزت سے دعا مانگیں گے تو کبھی بھی خالیات نہیں جا سکتے اس در سے لیکن جب بے انتہا مشکل ہو تب اس درد کا اس مسیبت کا واسطہ دیجئے گا ورنہ اس درد اور مسیبت کا واسطہ ہر وقت ہر دعا میں نہیں جب بے انتہا کوئی مشکل گھڑی ہو تب اس مسیبت کا واسطہ دیجئے گا اور پھر دیکھئے کہ یہ بی بی اللہ رب العزت اس نام سے کبھی بھی خالیات نہیں بھیجتا کولر کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم وآلیکم السلام میں سبحان بول رہا ہوں لندن سے جزاک اللہ بہت شکریہ سبحان بھائی سبحان بھائی سبحان بھائی بہت شکریہ سبحان بھائی سبحان بھائی سبحان بھائی سبحان بھائی سبحان بھائی بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایسے واسطے ہیں کہ ہر چیز میں نہیں دیئے جاتے ہیں لیکن اب ہمارے پاس ایک تکلیف ضرور ہے اس وقت پاکستان میں اس طرح کے حالات گزر رہے ہیں تو ہم اس میں ضرور بی بی سے ارتجاع کریں گے کہ ہمارے وہ مشکلات حل کر دیں اللہ ہی آمین اللہ ہی آمین اور تعریف ہم کیا کر سکتے ہیں جہاں رضوان درزی بن کے آئیں آ کے فرشتے آ کے گھروں میں کام کریں بی بی کا مقام بہت اونچا ہے میں اگر آتیجات ہوں تو کچھ شیر جزاک اللہ بلکل اللہ ہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآجل کر جاؤں سلام آرہ سلام آرہ سلام آرہ سلام آرہ وہ جس کے احترام میں در پر کھڑے رسول ہے سبحان اللہ ازار تو دل میں ہو برد فاطمہ ہو دل میں برد فاطمہ جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا خضور ہے ہر شہ دو جہان کی ان کو جہز میں ملی ہر شہ دو جہان کی ان کو جہز میں ملی مجھ کو قسم خدا کی صدق ان کے قدم کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ 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 محمد پروردگارِ عالماء آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے اللہ وہی بات ہے کہ ہمارے لئے جیسے لوگ تو ڈونتے ہیں کہ جی رول موڈل کسی کو ڈونڈیں یا نمونہ عمل کسی کو ڈونڈیں کس کو فالو کریں تو ہمارے پاس تو وہ بی بی موجود ہے وہ در موجود ہے مشکلات میں صبر کرنا ہے بی بی کو دیکھیں سبحان اللہ شور کی عطاعت کیسے کرنی ہے بی بی کو دیکھیں مہمان نوازی کیسے کرنی ہے بی بی کو دیکھیں سائل در پر آ جائے بی بی کو دیکھیں ہر ہر ہماری جو بھی ہماری خواتین کی زندگی کا ہر سٹیپ ہے ہر سٹیپ میں مولا عمل رول میڈل کولر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم با علیکم السلام میں انیس حضر بات کر رہا ہوں نیزاک سے جزاک اللہ بہت شکریہ سب سے پہلے میں آپ کے جب امانے ان کو بھی اسلام پیش کریں اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ اور شہزادی ایک اونین کی شہدت پہ میں اپنے امام کو چاہزت پیش کرتا ہوں جزاک اللہ اور ہم سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ میں ہم سے یہ ہے یہ ہے کہ ہم نے شہزادی ایک اونین سے کیا سیکھا کیا سیکھا ان کی صرف سے ہم نے کیا سبق لیا ہے اگر ہم نے کوئی پوزیٹی سبق لیا ہے تو وہ تو یقین بہت بڑی جزا ہے اور اگر ہم نے کچھ بھی نہیں سکھا کہ ہم نے ان کا نام لے رہے اور منقبتی پہتے رہے تو ہم نے کیا سکھا بے شکر اصل میں مسئلہ سے یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ باغیں فیضہ پھلانا نے چھینہ باغیں فیضہ کیا ہوا باغیں فیضہ کیا ہوا ایک ہے وہ ساری باتیں درست ہیں لیکن اب ہم اپنے قریبان میں جھاکنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جو شہزادی کا جو حق ہے وہ ہم نے عدا کیا جو ہمارے اوپر واجبات ہیں جو خمس ہے وہ ہم نے عدا کیا یا نہیں کیا اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر یہ کہنا تو ضروری ہے کہ پھلانا ایسا تھا پھلانا نے یہ کیا پھلانا نے یہ کیا تو خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ ہم ان کی سب سے تو شامل نہیں ہو جاتے جنہوں نے ان کو عذیت پہنچائی ہمیں تو صرف اسوائے شہزادی پر عامر کرنے کی ضرورت ہے میں چند اشعار آپ کے منہ حدیت کرنا چاہوں گا وہ سیدہ جو مجزدہ ہے احمدی تنویر وہ تاہیرہ جو سعافہ ہے آیائے تطہیر سبحان اللہ پیام حق یہ تکمیر منزلی تطویر لطیف سن کی صف میں پیمبری تطہیر وہ جس کا ساتھ عماعت کو سر پر آس کرے وہ جس کے پاؤں کے نیچے دہش تناز کرے وہ بی بی جس کی سنائیں سبھی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں نبی کے دل کا ہے ٹکرا نبی سے سنتے ہیں بطول باغہِ حید علی سے سنتے ہیں وہ جس نے اور معزز کیا گھرانے کو وہ جس نے اور معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو سبحان اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی بات کیجئے ماشاءاللہ بہت شکریہ سیدر صاحب کیا ہی بات ہے اس بی بی کی ہم تو بہت گناہگار بندے ہیں اور ہم تو اپنا آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ان کی شاعر میں دو الفاظ اپنے زبان سے نکالیں اور بہت ہی خوبصورت اشار آپ نے ہمیں سنائے حسین جس نے دیا حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو سبحان اللہ کالر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میرے نام شہداد ہے میں جرونی سے کال کر رہا ہوں جزا کر رہا ہوں سارے مومن مومنات کو تازگیت کرتا ہوں پرزا دیتا ہوں امام علیہ السلام کو اور ایک شعر ہے دل جھکتا ہے اپنا در زہرہ پہ سجدہ ہے خدا کو اپنا نور سے نور زہرہ ہے یہی ہے ایمان اپنا اور میں ایک بات سارے مسلمانوں کے لئے کہنا چاہتا ہوں وہ اس دل میں قبید ہی اہل بیت کی محبت پر زہرہ پاک کی محبت نہیں سما سکتی جس دل میں نجاست ہوتی ہے کیونکہ خدا نے اہل بیت کو نجاست دور رکھا ہے وہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں پہلے وہ اپنے دل سے نجس لوگوں کو نکالے پھر اہل بیت کی محبت ان کے دل میں سمائے گی ورنہ وہ اس ہی کہتے رہیں گے کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالی نے اس پنجتن پاک کو جتنا پاکیزہ بنا دیا ہے قرآن ہے یہ قرآن کی تصویر پنجتن پاک ہے اور قرآن تحریر ہے یہ ناتے کے قرآن ہے اور ساکر قرآن الفاظوں میں ہے بس مسلمانوں سے یہ ہے کہ جناب زہرہ کے غم کو سمجھے ان کو دل میں اس طرح سمال ہے انہی سے نجات ہے اس کے لئے کسی چیز سے نجات نہیں ہے دنیا میں آپ یقین کریں جب بھی ہم غم میں انہیت سنتے ہیں نا تو یقین ہے دل رونے لگتا ہے ہمارا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ایک بات ہو رہی تھی درستگاہ بنا دیکھئے دنیا میں لوگوں نے درستگاہ بنایا لیکن ہمارے امام جناب حضرت عابد علیہ السلام نے اور جناب زہرہ کی بے پیسانی زہرہ نے جو درستگاہ یہ مجلی سے بے شک جو اس درستگاہ میں جائے گا دو مہینے آٹھ دن یقین کریں وہ کبھی بھی اسلام سے دور نہیں رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام کا جو مرکز ہے اس دین کا جو درستگاہ ہے وہ مجلی سے عزا ہے جو جناب جنرل فاطمہ نے قائم کیا ہے اس میں ہر سال ہر بچہ آئے اور ہر آدمی کیلئے درستگاہ ہے جاہے وہ مسلمان ہو ہندو ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو جو بھی سنتا ہے اس درستگاہ میں آکے اہل بیت کی محبت کی بات نہیں ان کے اسلام کے درستگاہ کے اندر آکے جو بھی سنتا ہے یقین کی جو بعد میں اس سوچتا ہے کہ واقعی ہم اسلام سے کتنے دور ہیں اور پھر وہ ماتم اور اس کے دل کے اندر جو غم پیدا ہوتا ہے یقین کریں یہ غم ہے زہرہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور جو لوگ اس نعمت سے دور ہیں یقین کریں وہ اسلام سے دور ہیں بس خدا حافظ بہت شکریہ آپ کا شہزاد بھائی آپ جرمنی سے شامل ہوئے اور دیکھیں کہ ہم لوگوں کی جو خواہشیں ہوتی ہیں دنیا بھی خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے ہمیں گھر مل جائے ہمیں زیور مل جائے ہمیں دنیا کی تمام چیزیں مل جائیں میں بی بی فاطمہ تو زہرہ کی خواہش آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ تو زہرہ سے دریافت کیا کہ خدا سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو اس وقت میرے پاس فرشتہ موجود ہے جو خدا کی جانب سے پیغام لے کر آیا ہے کہ تم جو چاہوگی خدا اسے پورا کر دے گا تو بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کیا فرماتی ہوں کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضری کی لذت نے مجھے خدا سے ہر قسم کے سوال اور خواہش سے روک دیا میرے دل میں اس کے سوا کوئی اور حاجت نہیں ہے کہ مجھے خدا کے رکے زیبہ کا دیدار نصیب ہوتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے تو یہ دیکھیں بی بی فاطمہ تو زہرہ کی یہ خواہش یہ ان کا عمل کالرکو شامل کرتے ہیں السلام علیکم بی والیکم سلام میں ایساں جزیب اور رہا ہوں نہ اور ویسے جزاکاللہ میں ایک نوحہ پڑھتا ہوں بلکل اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد کون بی بی ہے جو مقتل میں صدا دیتی ہے کانپ جاتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے کون بی بی ہے جو مقتل میں صدا دیتی ہے عصر کے وقت سکینہ و وسیعت کی تھی تنپ پہ امہ کے سینے پہ ہی سونا بیتی یہ بہن بالی سکینہ ہم کو صلا دیتی ہے کون بی میں ہے جو مقتل میں صدا دیتی ہے میرے عابد کو بہت دیتی ہے دعا خواروں نے اس کو کارٹوں پہ چلایا ہے ایسے تمگاروں نے کون بی بی ہے جو مقتل میں صدا دیتی ہے دیرے دا لائی گئی کوفے کے بازاروں میں پتھروں کے ہیں کئی زخم سبھی جسموں میں ہم کو تطہیر کی چادر بھی دعا دیتی ہے کون بی بی ہے جو مقتل میں صدا دیتی ہے اہلِ مجلسے کو یہ نوحہ جو سناتا ہے زفر کربلا والوں پہ جو عشق بہاتا ہے زفر روح زہرہ اسے ہر وقت دعا دیتی ہے کون بی بی ہے جو مقتل میں صدا دیتی ہے بہر بہر شکریہ مولا آپ کو سلامت اکھے حسن رسو بھائی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے اور دیکھیں کہ بی بی فاطمت الزہرہ کی کیا بات کریں کہ جن کا شہر بھی معصوم سبحان اللہ جن کے بچے بھی معصوم والد بھی معصوم کالر کو شامل کر لیتے ہیں سلام علیکم علیہ السلام ورحمت اللہ مقصود حسین صحیح صاحب جزاک اللہ بہت شکریہ مقصود حسین صاحب جی بہت شکریہ جنابی صحیح صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ وہ اپنے اپنے جتنی کسی کا ذرف ہے اسی لحاظ سے اس میں وہ رحمت لیتا ہے حضور نے کبھی جتنا عرصہ کسی نے چیلنج نہیں کیا حرص بن نومان فاری نے اگر سامنے آکے کہا نہیں یا عمر ابن عبدالغاد نہیں کہا یا انداز نے جگر خارجی نہیں کی تھی تو آپ نے کبھی بدعا نہ کی اور نہ مو پھیرا یہ الگ بات ہے کہ اپنی بدقسمتی کو آواز دینا اور بات ہے آپ نے تو عبداللہ بن عبی کو کبھی مجلد سے نہیں اٹھایا وہ رحمت اللہ عالمین ہیں ہما جیت ہر کسی کے لیے رحمت کفار کے لیے رحمت بہوش اور تیور کے لیے رحمت انسانوں کے لیے رحمت یہ دیکھنا یہ ہے کہ کس نے کل کا کلمہ پڑا اور جز سے بہوز کیا یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ہم نے اس رحمت اس کا حصول کتنا کیا جس نے جناب سیدہ کو ناراض کیا کبھی زندگی میں کبھی آج جس نے جناب سیدہ کی عامیت کو نہیں سمجھا آپ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی وہ بھی مجرم ہے لیکن پیغمبر کی رحمت اسی لحاظ سے ہوگی جتنا ہم جناب سیدہ کا مقام پہچانیں گے بے شک تو میں بس دو بند پڑھنا چاہوں گا بسم اللہ ان کا لقب نگاہ جہاں میں بطول ہے ماں جن کی ہے خدیجہ تو بابا رسول ہے شوہر علی جس کا قسام شمول ہے بیٹوں پر جن کے حق کے کرم کا نزول ہے دنیا کا رنج جن پر اثر ڈالتا نہیں یہ وہ ہیں جن کی بات خدا ڈالتا نہیں سبحان اللہ ہر ایک ماں کو کب ملی تقدیر فاطمہ ظاہر ہوئی حجاب میں تصویر فاطمہ شمس و کمر ہیں روکش تنویر فاطمہ اے کائنات خطہ جاگیر فاطمہ خالق نے ہر خدا سے انہیں دور کر دیا عالم کو ان کے مہر میں محصول کر دیا سبحان اللہ ان کے مہر میں رہتے ہوئے سارے عالم رہ کے شہزادی کے مقام کو نہ سمجھنا جرم اور یہ کہنا کہ حضور ناراض نہیں ہوتے ہیں ناراض نہیں ہوتے ورحمت العالمین ہیں لیکن صبح کے اجالے میں بھی جن کی روشنی ہوتی ہے دوبائر کو بھی جن کی روشنی ہے شام کو بھی جن کی روشنی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی روشنی ہے کمرے میں بتیجی لانا چاہتی چاہیے یا نہیں آپ کتنا حصول کر سکے ہیں ان کے مرتبہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کائنات کی ملکہ اس کے مقام کو سمجھ سکیں جو حضور کا حصہ ہیں بضات رسول ہیں جگر کا ٹکڑا نہیں بضات رسول ہیں کل کی جو ہیں اور جس کل کا ہم کلمہ پڑتے ہیں اس نے جو سے محبت ہم پر واجب کر دی ہے رضاک اللہ بہت شکریہ مقصود حسین صاحب مولا آپ کو سلامت اکھے بہت جو خصورت بات کہ یہ وہ ہیں خدا جن کی بات تالتا نہیں کچھ آپ بتائیے کہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے خواتین کو بیٹیوں کو کوئی میسیج آپ کے ذہن میں مام بارگاہ میں آج کل کے حالات کیسے ہیں کس طرح سے بہنیں جاری ہیں آپ دیکھتے ہوں گے آپ کی آج کے آج کے دن کے جو حوالے سے اور جیسا کہ صبح سے ہم جو ہے وہ تازیت پیش کر رہے ہیں اور رسیب کر رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا بی بیوں کے لیے خاص کر کے کہ جہاں جہاں بھی کوئی ہے ان کو سب کو بی بی کی سیرت پر چلنا چاہیے اور اخلاق محبت پیار اور رواداری اس سے بی بی سے سب لہنا چاہیے بی بی کے سیرت پر چلنا چاہیے جہاں جہاں بھی ہیں ان کے اگر پردہ ہے تو پردہ کرنا چاہیے اگر وہ جس طرح کہ ان نے جناب امیر علیہ السلام کی خدمت کی اپنے خامدوں کی خدمت کرنی چاہیے جیسے وہ ماں تھی امام حسن امام حسن علیہ السلام جیسے شہزادے ان نے پروشتی ان کے ان کے مطابق ان کی سیرت ہونے چاہیے اور پھر یہ ہے کہ کائنات میں جیسے کہ آپ نے پہلے فرما جو کی ہیں آپ آپ نے ماشاءاللہ مدلل بات کی ہے کہ ہر پہلو پہ بی بی جو ہیں وہ رول مادل ہے بے شک بے شک خصوصاً بی بیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ فضقیہ امام بارگاہ ہے مسجد ہے جہاں بھی ہیں ان کو اپنی اخلاقیات کا اظہار کر رکھنا چاہیے اور اگر عبادتگاہ ہے چاہے وہ امام بارگاہ ہے اس میں ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ بی بی ہیں جو ہیں وہ تمام مینج کرتی ہیں ارگنازیشنز ہیں وہ تمام کنٹرول رکھتی ہیں پھر بھی بچے جو ہیں انکنٹرولیبل ہوئی جاتے ہیں تو ان کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے ان کو بیٹھنا سکھانا چاہیے ان کو تعظیم سکھانی چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ امام کا گھر ہے یہ ہمارا گھر نہیں اس میں تعظیم ہے اس کی اس کو یہ بی عدوی ہوتی ہے تو یہ باتیں ضروری ہیں اگر ہم ان کو کھلا چھوڑ دیں کہ جاں بھئی آپ کی مرضی ہے خود وال کے لیں یا اس کو اکھاڑا بنا لیں یہ اچھی بات نہیں ہے اور پھر یہ ایک مجالس ہوتی ہیں مجالس ہوتی ہیں نیچے مولانا صاحب جو ہیں وہ فرض کیا نیکس فلور پہ ہیں یا کہیں ساتھ ہی ہیں جب وہ تقریر کر رہے ہیں یا وہ اپنا بیان فرما رہے ہیں تو ان کو سننے کے لیے بی بیوں کو آپس میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے ان کی مولانا صاحب کی بات وہ عالم ہیں ان نے پڑا ہوا ہے ان نے اتنا علم حاصل کیا ہے ان سے کچھ حاصل کرنا چاہیے اس پہ میں ضرور اپنے خیالات کا بھی اظہار کروں گے پہلے کالر کو شاہد کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی سلام کون بہن کہاں سے جزاک اللہ بہت شکریہ سیڈا جزاکتا جو میرا سوال ہے کہ جو جنات لول میں ہم جو ایانی فارٹنوں گناتی ہیں تو یہ چین دن کے لئے ہوتا ہے یا تو دیکھ دن کے لئے ہم لوگ جو ویسے تو اس کا جواب آپ کو عالم دین ہی صحیح سے دے سکتے ہیں لیکن محدود علم و محدود نالج کے مطابق ہم جو ہے وہ ٹوئنٹی ڈیس تک کے لئے اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ اور آپ اور کچھ تحصیل سے پوچھنا چاہئے تو بارہ بچے کے بعد عالم دین سے پوچھ سکتے ہیں ہماری علم کے مطابق ہم نے آپ کو بتا دیا اور جیسا ہمارے بھائی نے کہا ہمانت علی بھائی نے کہ یہ بہت بڑا واقعی مہمبارگاہ کا مسئلہ ہے بچوں کو بتانا چاہئے کہ یہ فرش اعضاء جو بچھی ہے یہ کوئی عام فرش اعضاء نہیں ہے یہ وہ فرش اعضاء ہے جس پر وہ جس پر بی بی آتی ہیں وہ ماں آتی ہیں جس نے اپنے لال کو چکیاں پیس کے پالا ہے وہ روما لے کر آتی ہے رونے والے کا چہرہ بڑی حسرت سے دیکھتی ہے وہ بی 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 بچوں کو یہ بتانا چاہئے کہ کیا پتہ وہ خوش نصیب تم ہو کہ تمہارے پاس بی بی موجود ہو حسرت سے تمہیں دیکھتی ہوں تو یہ ماں کو واقعی بچوں کو سکھانا چاہئے کیونکہ اگر ان کو نہیں بتائیں گے تو بڑے ہو جائیں گے تو وہ بات رہتی نہیں وہ بچپن سے ہی بچوں کو سکھانا پڑتا ہے دسپلن جو ہے وہ ہر قوم میں صرف وہ نہیں مسلمانوں میں کائنات میں دسپلن سے ساری بات ہوتی ہے اگر دسپلن نہیں تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جی میں سب سے پہلے تو بیوی فاطمہ توزور علمان جی کی اجازت پہ تو مجھے حسوس ہے کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہم دیکھتے کہ کیسے اور کے نزدیک بھی کوئی جاتا ہے پتہ نہیں کس طرح اس وقت یہ شہید کر لیتے تھے اتنے بہدر مسلمانوں میں دوسری بات ہے کہ اگر عورتیں تمام پردے میں بیٹھ جائیں جیسے حکوم ہے تو پھر عورتوں کی اصلاح کون کرے گا اور دوسری جو عورتیں نان مسلم ان کو دین کون پہنچائے گا یہ دب میرے دمار میں یہ بات در اکرٹک تریتی ہے اس پہ سوری اگر تفصیل سے بات کریں تو اچھا بلکل آپ نے جو بات کی اس پہ علمائی کرامی تفصیل سے بات کریں گے کہ عورتوں کو دیکھیں رول موڈل ہونا چاہیے بیوی سیدہ کا باپردہ ہونا چاہیے اگر ہم پردہ کرتے ہیں تو ہماری یہ پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں سب سے بڑھ کر رہی ہیں یہ تو بات کی بات ہے کہ ہم شیعہ ہیں سننی ہے بریلوی ہیں ایکس وائز ہے آپ بات کیجئے بات یہ ہے کہ پردے کا مطلب یہ نہیں ہم جو بات کر رہے ہیں پردے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو عورتوں کو کمرے میں باندھ کر دیں اور باہر نہیں جائیں جیسے آپ بی بی آپ ماشاءاللہ آپ نے کتنا اچھا یہ عجاب کیا ہوا ہے اور آپ بات کر رہی ہیں اسی طرح عورتیں جو ہیں بی بی پاک بھی باہر جاتے تھے کوئی اتنی کوئی کمرے میں باندھ رہا دیتے جنگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر اپنی جو جنگ عود ہوئی ہے جنگ خندر کوئی ہے تو باہر نکلے ہیں گئی ہیں لوگوں کی جو شہدہ یا ان کو سنبھالا ہے سب کچھ کیا ہے اور عورتیں جاتی تھی اور بقاعدہ اس زمانے میں مردوں کو اوصلہ بڑھانے کے لیے تو اس کا یہ مدلہ نہیں کہ بھی عورتیں جو ہیں وہ قید ہو جائیں اور وہ عجاب کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو جو اسلام میں پردہ ہے وہ اس کی بتائی گی یا عدود بتائی گی ہیں ان کے لیے آزادی بھی ہے ان کے اپنے حلقے میں عورتوں میں وہ بات کریں ان کی اسلام کا پرچار کریں عورتوں کو عورتوں نے ہی سکھانا ہے بلکل مردوں نے تو سکھانا ہے وہ ظاہر ہے کہ پردے میں رہے کہ وہ بات کریں گے لیکن کچھ مسائل آسی ہوتے ہیں جو عورتیں عورتوں کو بتاتی ہیں اگر عالمہ جو ہے وہ بات سٹیج کے بیٹھ کے نہیں کرے گی تو وہ کیسے بتا چلے گا یہ ایک سسٹم ہے تو عورتوں کو قید کرنا اسلام میں وہ وہ نہیں ہے کالر کو شامل کریں آپ کی اجازت ہو تو اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم بارکم اسلام کون بھائی کہاں سے اسلام علیکم بارکم اسلام کون بھائی کہاں سے آپ ہمارے ساتھ ہیں کون بھائی کہاں سے بانجیم سے بول رہا ہوں صغیر غوری جی جزا بسم اللہ صغیر بھالیکم اسلام ورحمت اللہ تازیت پیش کرتے ہیں ہم بھی آپ کو بی بی پاک کی شہادت سے کی تازیت پیش کرتا ہوں اور آپ کے میمان جو بیٹھے ہیں ان کو سلام علیکم میری طرف سے بھالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور سب میں چند اشار پرنا چاہتا ہوں بی بی پاک کی شان میں بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآلے محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلے محمد کمال وعدت کا نام اس کا جمال وجہ رسول بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تمال وعدت حنام اس کا جمال وجہ رسول بھی ہے یہ دین و امام کی روح بھی ہے دل فروغ رسول بھی ہے نوید باغ بحشت بھی ہے قلید باب قبول بھی ہے زمین پہ ہوتو علی کی زوجہ فلق پہ ہوتو بطول بھی ہے اسی سے آغاز ہے امامت یہی رسالت کا حاتمہ ہے نظر اٹھا کر نہ دیکھ آدم اجاب عظمت میں ساطمہ ہے سبحان اللہ یہ فکر مریم کی شاہدادی یہ قلعہ واللہ کی شاہدہ ہے خطا کا امکان نہیں ہے اس میں یہ روزہ اول کی شاہدہ ہے مبالدہ کی سفو میں دیکھتے ہو تو حق کی پہلی مجاہدہ ہے ماشاءاللہ میں خود افاظت کروں گا اس کی یہ اس سے میرا معاہدہ ہے وہ یوں کہ اوجہ مزاج کے حق مزاج حق کے تمام سیر عفیق کے سر ہیں حریم حق کے تمام حادی اسی کی عزوش کے سمر ہیں ماشاءاللہ یہاں انسانیت کی تخلیق ہم اس کے سبب کریں گے یہاں انسانیت کی تخلیق ہم اسی کے سبب کریں گے اسی کے دشمن کو ہم جہاں میں رہین رنجہ تحف کریں گے اسی کے در کے گدا گروں کا سبی فرشتے عدب کریں گے جیسے تو کیا اس کے در پہ جا کر نبی اجازت طلب کریں گے اسی کے نقشے قدم کے ذروں کو چاند رتبے میں کب ملے گا اسی کے فرقی رضا کے ساہے کو چاندنی کا لکب ملے گا اللہم صلی اللہ محمد علی محمد سبحان اللہ یہ میرے بھائی کزن ہیں اور ریسائنٹ لیے بیماری سے اٹھیں میں دعا کرتا ہوں آپ کی دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم ان کو ہمیشہ سے اتیاب رکھے اور ان کو کبھی کوئی غام نہ پیش آئے محصبہ غم حسین کے محمد علیہ السلام کے اور یہ ہے کہ یہ بہت اچھے مومن ہیں پروردگار عالم ان کو تمام ان کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کے بال بچے کو اسی طرح جیسے یہ مومن ہیں ایسے ہی ان کو بنائے ان کے بچے جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھنے والے ہیں بہت اچھے نوئے پڑھتے ہیں سیدھے پڑھتے ہیں اور بہت یہ ایکٹیو مومن ہیں اللہ تعالیٰ اللہ پہ اندر پاک ان کو سلامت رکھے جزاک اللہ آخر میں میں چاہوں گے آپ جلدی سے کوئی میسیج دیں تمام لوگوں کو اپنی طرف سے پرورگرام کا اختتام تمام مومنین کو ابھی وقت ہے ایک دو منٹیں آپ میسیج دیجئے بس میں یہ کہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں سب سے بڑی بیماری جو ہے انسان کے لیے وہ انانیت کا مسئلہ ہے کیونکہ جب عزت آدم کو نکالا گیا تو شیطان نے مولت لی میں محصر بات کرتا ہوں سارا قصہ جو ہے وہ قرآن پاک میں درجہ ہے تو اس نے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ حضرت آدم کو کہ آپ کے اولاد میں سے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے تو شیطان جو ہے وہ اس کو بھی ازادی دے دی مولت دی گی تو اس نے بھی کہا کہ میں ان کو بیکاؤں گا تو اس نے کہا کہ جب میں ان کو بیکاؤں گا تو اللہ نے کہا کہ جو میرے ہوں گے وہ نہیں وہ جو آپ کے ہوں گے وہ آپ کا کہنا مانے گی تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شیطان کھلا دشمن ہے ہمارا اور آنانیت غرور تکبر حسد اور لالچ یہ بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے تمام فسادات ہوتے ہیں اور تمام مؤمنین کو ان سے بھیر رہنا چاہیے کہ شیطان جو ہے انہی کی وجہ سے انہی کے ذریعے سے وہ آپ کو یعنی انسان کو بیکھاتا ہے بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ آپ صبح ہدایت میں آئے انشاءاللہ آگے بھی آپ کو پروگرامہ میں بلاتے رہیں گے جی ناظرین صبح ہدایت کا وقت ختم ہوا جاتا ہے پروردگارِ عالم سے اس بی بی کے سبقے میں دعا مانگے کہ جو بیمار ہیں اس کو بیماری سے دور کر دے شفاہ تاکر جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے جو بے روزگار ہیں انہیں اولاد جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دے اس بی بی کے سبقے میں جو جہاں جہاں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما ہم لوگ ان کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا کنٹرول روم میں جو بہن بھائیات تک نشیعات پہنچا رہے تھے ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی کل پھر ملاقات ہوگی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ